اداب منصف بیہار میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انواراللہ غوری بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب لیکن اس سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنس پر مکیش سہانی کی پارچی وی آئی پی عظیم اتحاد میں شامل آر جیڈی نے اپنے کوٹے سے وی آئی پی کو دیر تین سیٹھیں کشن گنچ حلقے سے انڈی اے کے امیدوار مجاہد عالم کی انتخابی سرگرمیاں جاری ہر طبقہ فکر کے لوگوں کے ساتھ ملنے کا دعوی جمہوری طور آئین کو بچانے کے لیے انتخابات فیصلہ کن انڈی اے کو اقتدار سے بے دخل کیا جائے دیپان کا بھتادشاری آتا بیان سیوان میں زلہ افسروں کی میچنگ تہواروں کے دوران امن و امان کی برخراری اور درکار ضروری احتمال کرنے پر تو وکاس شیل انسان پارٹی وی آئی پی زمدہاد میں شامل ہو گئی ہے وی آئی پی کا آرجیڈی سے معاہدہ ہو گیا ہے آرجیڈی نے اپنے کوٹے سے وی آئی پی کو تین سیٹیں دی ہیں وی آئی پی سربراہ مکیش سہنی گلشتہ لوگ سبا انتخابات کھگڑیا سے ہار گئے تھے اس بار یہ سیٹ سی پی ایم کے ایک ہاتھے میں گئی آرجیڈی اپنے کوٹے سے وی آئی پی کو تین سیٹیں جھنجنار پور گوبال گنج اور متیہاری سے دے رہی ہے آرجیڈی صدر لالو پرساد یادف سے ہری جھنڈی بلنے کی بات تجسفی یادف نے پارٹی دفتر میں پریس کانفرنس میں اس کا اعلان کیا پچھلی بار بھی وی آئی پی عاظیم اتحاد کا حصہ تھی اور تب بھی اسے الیکشن لڑنے کے لئے تین سیٹیں ملی تھی تجسفی یادف نے کہا کہ مکیش سہنی سیاسی طور پر بہت بضبوط ہیں اور مستقل کے اتحاد کا ویجن لے کر آئے ہیں ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں تجسفی یادف نے کہا کہ ہمارا اتحاد اسمبلی چناؤں کے لئے بھی ہے مکیش سہنی نے کہا کہ بی جے پی نے ہمارے ایمیلے کو خرید لیا ہے تجسفی یادف نے کہا کہ دنیا کھتا ہو جائے گی کھتا ہو جائے گی کھتا ہو جائے گی کھتا ہو جائے گی کہ زمانہ ہائی ٹیک ہو گیا ہے اسی بات پہ نا یہاں مکمات چاہتا ہی ہے سب لوگ بوڑا بھی سب اکتا ہی ہے اس سے پرلے چور کے ساتھی ان کو رسم کرنا چاہیے ہیں تو تو یہ سب دکھارتی باتیں اصاب باتیں کل جبوئے میں پڑان ملکی میں شروعات کل ہم نے فرید کیا پریواہ بات کو لے کریں لیکن کل پردھان منتری جی نے ایک شب بھید پریوار بات کے خلاف نہیں بولا لوگ چوت ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو اس سمیہ میں وہ ہوا وہ میرے لیے بھی اچھا نہیں تھا نہ ہی ہمارے چھوٹے بھائٹی جیسیل جی کے لیے اچھا تھا اور اس سے ہمیں بھی نقصان ہوا اور مہا دفتہ جنہا بھی نقصان ہوا تھا خیر وہ بات ہو چکا ہاں گھت گیا ہے اس سمیہ میں تو صرف ہمارے نقصان نے بھوزنا ہوا اس کے لیے ہم نے تھوڑا سا کہیں سکتے کہ پروت پرکت ہم نے کر دیا تھا لیکن آپ کلپنا کیجئے جنہوں نے ہمارے سینے میں کھنجب ہوتا جنہوں نے ہمارے بیدھائیت میں لے لیا ہمیں سرکار سے بھائٹ لے گیا جو سرکار ریاستی وزیر حریص وحانی کا کہنا ہے کہ بیہار میں ذاتبات کے نام پر سیاست چل رہی ہے جبکہ بی جے پی ترقی کے نام پر سیاست کرتی ہے حریص وحانی نے مکیش وحانی پر تنخید کرتے ہوئے کہا کہ مکیش کو حیوانات اور ماہی پروری کی وزارت ملی تھی لیکن انہوں نے ماہی گیر برادری کے لیے کچھ نہیں کیا انہوں نے مزید کہا کہ مکیش وحانی کے عظیم اتحاد میں جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا موسیقی کلیان کا بشے اٹھائیں گے اور اس سماج کا کلیان ہی ہوگا لیکن جب آرکھن کی جو لوگ بات کرتے ہیں میں ان سے پوستا ہوں جب وہ جو آرکھن ان کے ہاتھ میں تھا وہ اپنے سماج کو وہ پانٹ سکتے تھے تکٹ اس سمیہ میں کہاں چلا گیا تھا جو آرکھن پانچ روپے یا درشنا نہیں دے سکتے ہیں اس کو پانچ لاکھ وہ درشنا دیں گے یہ انہوں نے کوئی کر پاتے ہیں تو جب وہ اپنے ان کے ہاتھ میں تھا سو تو وہ دیوے نہیں گئے ان کا منصہ کہاں سائے گا کہ ہم کنی سے دلائے یہ تو ان کے اس قدم سے بی جی پی لیڈر سوشل کمار انہیں حال ہی میں اپنی بیماری سے مطالق ایک پوست ڈالی تھی جس کے بعد آرجری لیڈر تیج پتاب یادف نے بی جی پی لیڈر سوشل کمار موڈی سے ان کی رہائشگاہ پہ ملاقات کی آرجری لیڈر تیج پتاب یادف نے کہا کہ ہمیں ان کی سہت کے بارے میں سوشل میڈیا کے ذریعے اطلاع ملی تھی وہ میرے والد کے پرانے دوست ہیں اس لئے یہ خبر سن کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور اس لئے میں ان سے ملنے آیا ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ جل سہت یاب ہو جانتاری ملا تو میں ہماری بڑی سسٹر جو ہیں ان کے کیمپن میں میں گیا ہوا تھا تو انہوں نے اپنے آگی سے پوسٹ کیا تھا تو ہمیں جانتاری ملا تو پیتا جی کے قرآنے ساتھی جے پی مویمنٹ میں سب لو ساتھ تھے تو ایسی حالت میں مجھے رہا نہیں گیا تو میں یہاں آگیا ان کو دیکھنے کے لئے بس کیسی کنڈیشن ہے بھی سر کیا کنڈیشن تو ابھی ٹھیک نہیں ہے دعوہ بگرہ سب چلے جانتاری ملا تو میں ہماری بڑی سسٹر جو ہیں ان کے کیمپن میں میں گیا ہوا تھا تو انہوں نے اپنے آگی سے پوسٹ کیا تھا تو ہمیں جانتاری ملا تو جنرالتادل یونائٹڈ کے سر دفتر میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد ہوا جس میں شنگنچ لوکسوا انڈی اے کی امدوار مجاہد عالم اور بیہار کے اخلیتی وزیر زمہ خان موجود تھے اس موقع پر زمہ خان نے کہا کہ مجاہد عالم زیاد بات کی بار نہیں کرتے وہ ترقی پر یقین رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہر طبخہ فکر کے لوگ مجاہد عالم کے ساتھ ہیں چناؤگا چناؤ گا سو مزے چلا آیا سرگوین کھی ہوتی جو پتیاسی ہیں وہ آپ کے گھر کے ہیں اس سے پہلے ملے رہے یا آپ کے بیچ میں رہے ہیں چوہویس گھنٹا میں چار پانچ شی گھنٹا جو آرام کرتے ہیں پریاث کرتے رہے ہیں سب سے بڑی خوبین کے اندر یہ ہے کہ آج کے یک میں بھی یہ جاتے ہیں بلکہ جماعت بھی آنیت کرتے ہیں سب خودے کا چلنے کی بات کرتے ہیں کوئی بھی سمایت ہم سے بیڈان کرتا ہونا اور اس کا شماعت کرتے کے ساتھ ہمارے دیتار جسماعت اسے کام تری لڑتے رہتے ہیں شہنس کرتے رہتے ہیں تو آج اس نے اپنے کیا ہے کیا جو ماحول چلا ہے جنگانج میں میں بہت نہیں چاہتا ہوں آن کے مجھم سے یہ چناؤ یہ نہیں لڑھیں بلکہ ایک بکاس کی لڑھائیاں ہیں بکاس یا بھی یہ کرایا بھی ہے ان کی باتوں میں آ کر دھوکہ کھا چکی ہے دوہزار بیس میں کتنے انہوں نے وعدے کیے اور ایک بھی وعدے پر کھڑے اُترے کتنا آمور ویدان سوا بدھال ہے پانچ چیت کے گئے تھے خود اپنے چار کو سجو کر نہیں رکھ پائے اور جو ہمارے موجودہ سانسات ہیں بڑی دن کار سے کوئی مطلب ہے بڑی نہ ان کے دکھ تکلیف سے بیار بی جے پی محلہ موڑشاہ کی اس وعدر اور رجل سوا رکون دھرم شیلہ گپتہ نے کانگریس اور آر جڈی کو خواتین مخالف پاتریاں قرار دیا انہوں نے حیمہ مالنے کے تعلق سے سرجے والا اور کنگنا رناؤت کے بارے میں سپریہ شرینیت کے نازے واری مارکس کا حوالہ دیا دھرم شیلہ گپتہ نے کہا کہ موڑی کے دور میں خواتین خود انہیسار ہو رہی ہیں کھیل سے لے کر سائنس تک خواتین اپنا نام روشن کر رہی ہیں اور خود کو بائی اختیار بنا رہی ہیں محلہ کو پانیت کرنے کا کام نہ کرے محلہ کو بڑروپ تک آنے کا آمانترہ نہ دے نہیں تو آپ کی جو کامیس ہے یہ جو رابق سے آپ مال میل کر رکھے ہیں اور آپ کو آپس میں ہی تال میل نہیں ہے لالو جی کہتے ہیں کہ ہم مالنی کو بھیہار کی گال سے دلنا کرتے ہیں تو راجت اور کانگریس دونوں برسٹ ہو گئے ہیں دونوں کا آجشن بہبار رال نیتک سوچ بینکل محلہ بھی رو دی ہے اس لیے بھارتی جنتہ پاٹی کی محلہ آبادی ناری شکتی دیس کی ناری شکتی ارادہ رام بال کو چھوڑنے والی نہیں ہے ان کو جو لوگوں نے اپمان کیا ہے ان کو بھرپائی کرنا پڑے گا جموعی میں شریعت جسیوی یادف کی میٹنگ پر بی جے پی کے ترجمان آروند سنگھ نے اپنا ردعمل ظاہر کیا انہوں نے کہا کہ لالو پرسٹ اردی یادف کی گارنٹی گھوٹانوں بدنوانی پریوار وعد پر مبنی ہے جموعی میں ماننی پردھان منتری جی نے جو سبھا کی تھی اس میں گریبوں کے لیے موڈی کی گارنٹی جس کا کوئی نہیں اس کا موڈی ہے لیکن سری تیجسری جادو جی جو جموعی میں سبھا کرنے جا رہے ہیں اس سبھا میں کیا گارنٹی دیں گے کہ سری لالو پرسٹ جادو جی اپنے بیٹے بیٹیوں کو اصطحانہ کی گارنٹی لیے ہوئے ہیں سری لالو پرسٹ جادو جی گھوٹالوں کی گارنٹی لیے ہوئے ہیں سری لالو پرسٹ جادو جی اپرادیوں کی گارنٹی لیے ہوئے ہیں سری لالو پرسٹ جادو جی بند سباد اور پریوار باد اور بھرسٹہ چار کی گارنٹی لیے ہوئے ہیں سری لالو پرسٹ جادو جی مظفر پور میں بی جے پی نے پارٹی کا یوم تاسیس بڑے ہی جوشو خروش کے ساتھ منایا بی جے پی لیڈرز نے پارٹی پر چم لہرایا بی جے پی کے زلہ صدر رنجن کمان نے کہا کہ آج بی جے پی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس بار یہ چار سو سیٹوں کو پار کر جائے گی دیکھیں آج بھارتی جنتہ پارٹی پورے دیش میں اپنا چوالیسما استھاپنا دیوست منا رہی ہے سمسک بھارتی جنتہ پارٹی کے دیش دورلگ کارزکرتاؤں کو ہم اپنی اور سے استھاپنا دیوست کی دیش ساری بدھائی اور سب کامنا دیتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کارزکرتاؤں کی پارٹی ہے اور کارزکرتاؤں کے بل پر ایک چھوٹے سے استھر پر پرارم ہوئی بھارتی جنتہ پارٹی آج بیس کی سب سے بڑی رازمیتک دل بن چکی ہے ان سب کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے کارزکرتاؤں کا بدولت آج ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارزکرتاؤں اپنے ستارے گھر دوار سب کو تیاک کرتے پارٹی کی بھاونا سے وہ کام کرتے ہیں اور نسٹی طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کارزکرتاؤں کی پارٹی ہے یہ ہمارا پردہ منطوری ہی بھی ایسا بولتے ہیں آج عمری پارٹی سی پی آئی ایم ایل کے جنرل سیکریٹری دیپان کے پھٹا چاریا نے پارٹی دفتر میں ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ موجودہ انتخابات کے موازنہ سال دوہزار چار کے انتخابات سے کیا جا سکتا ہے جہاں ایک طرف گجرات فسادات کی آگ میں جل رہا تھا اور انڈیا شائننگ کے نارے لگائے جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ نرندر مودی چار سو سے زائد کے نارے دے رہے ہیں تاکہ آئین میں ان کی خواہش کے مطابق زیادہ سے زیادہ تبدیلیاں کی جائیں چناؤں ہے اور چناؤں میں آرہ اور کاراکاٹ دولوں سیٹ سے بھاک ممالے انڈیا گٹ بندھر کے چناؤں میں ہیں اگیاو بیزان ساموں میں چناؤں بھی ہے چناؤں بھی ملود منجیر کے ساتھ جو ادنائے ہوا ہے ملود منجیرہ اور دائی ساتھیوں کے آج سے آرہ وازی سیدھا چنائی گئی اور اس کے چلتے ہیں ملود جی کی بیزان سوا صدر صدر ختم ہوتے ہیں اور اس کے چناؤں ہے چناؤں یہ دونوں چناؤں ہم لڑھ رہے ہیں سوزامہ جی آرہ سے ہمارے امیت بار ہیں راجہ ران جی کاراکاٹ سے امیت بار ہیں اور ساتھی شیطرکاش رنجن یہاں سے بیزان سوا میں آگیاوں سے چناؤں میں ہمارے امیت بار ہیں تو اس چناؤں سیوان میں زلہ مجیسٹریٹ مکل کمار گپتہ ایس پی امیتیش کمار نے زلیہ افسران کے ساتھ ساتھ امن کمیٹی اور رام نومی کمیٹی کے ارکان کے ساتھ ایک میٹنگ کی عید الفیتر رام نومی اور چیتی چھٹ کے پیشن اثر اس میٹنگ کا انقاط کیا گیا اسے دوران امن و امان کی برخراری اور تہواروں کے دوران درکار ضروری اخدامات کرنے پر زور دیا گیا سیوان سے ہمارے نمائندے محمد صادق یہ زیمن میں مزید تفصیلات فراہم کر رہے ہیں سب ہی بھی سے پر ڈی ایم صاحب ایس پی صاحب سے اور انے پدہ دھیکاریوں سے باتیں ہوئی ایت کو لے کے بھی کہ ایت شانتی پوروک ہو سب لوگ مل جل کے منائیں رام نومی اور چھٹ کے بارے میں بھی ہر بندو پر بات ہوئی ہے اور آشا ہے کہ بلکل شانتی سے سب ہو جائے گا سب لوگ مل کے اس کو منائیں گے ہمیسے سے پر سال بھی رام نومی کا جلوس بہت اچھا سے نکلا شانتی پوروک ہو گیا اس بسواس کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ پورے سیوان کے لوگ آپسی بھائی چارہ نبھاتے ہوئے ہمیل جل کے اس پر کو بھی منائیں کہ جلہ پتہ دی کاری مہدہ یاد اکستہ میں میٹنگ ہوئی سانتی سمیتی کی صدسوں کے اور جلہ کے سبھی پتہ دی کارز گھڑ بیٹھے تھے آئے تھے اور ہم لوگ یہی نیڑے لیے کہ اید اور سارے چھٹھایا اور رام نومی کی دھیر ساری کامرائیں سب کو دیئے اور سب سے یہی نیویدن کیے ہم لوگ کہ اید کے سمائے بھی ہم سانتی سمیتی کی سبھی صدس جلہ پتہ دی کاری کو جیسے ہمیشہ ہم لوگ صحیحو کرتے ہیں اس پار بھی کریں گے ڈی ایم صاحب اور ایس پی صاحب چھے ساتھ ہم لوگ کی میٹنگ ہوئی بہت اچھا لگا سب بندوں پر بات چیت ہوئی رام نومی پر ایدل فطر پر چین رات پر اور چیتی چھٹ پر اور ہم لوگ سب کوئی مل کے سب پر اب ساتھ مناتے ہیں ابھی میں موجود ہوں سیمان سمرنالے میں اور سیوان سمرنالے میں آج شانتی سمیتی کی ایک بیٹھک کی گئی ہے جس میں چیتی چھٹ رام نومی اور ایدل فطر کو لے کر کے بیٹھک کی گئی ہے زلہ دکاری مکل کمار گپتہ اس پی امیتیش کمار نے لوگوں سے باریکیوں سے ایک ایک بندوں پر چرچائیں کی اور جو بھی سمویدنشیل علاقے ہیں یا جہاں بھی جس طرح کی کوئی اپری اگھٹنا ہونے کی سنبھاؤنا ہے ان تمام چیزوں پر گھنتہ سے ویچار کیا گیا اور امید کی جاتی ہے کہ یہ آنے والے تمام تہوار جو ہیں شانتی پونٹ طریقے سے سمپن نکرالے جائیں گے چونکہ آدھر آچار سنگیتہ لگے ہوئے ہیں اور ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پلس پرشاشن کی پینی نگاہ بنی ہوئی ہے کیمرہ پرسن سراج خان کے ساتھ محمد صادق منصف ٹی وی سی وان لوگ سبا ڈسٹرک ایلیشن آفیسر ڈاکٹر نوال کیشور چودری نے کیا پروگرام میں ان ایس ایس کی تقریباً پانچ سو طلبان حصہ لیا سنچیتہ باسو آدرش آنند بھی اس پروگرام میں شامل تھے اس آگاہی پروگرام کے تحت ڈسٹرک آفیسر نے شہریوں سے گھروں سے نکل کر ووٹ دینے کی اپیل کی کلپتی مہودہ کی ادھرستہ میں ایک سویپ کارجکرم کا اوجن تھا جس میں این ایس ایس کے کافی بچے تھے اور سبھی لوگوں کو جاگروپ کیا گیا ہے اسے شروع سے تو اپنا بوٹ تو ڈالے ہی ساتھ ہی وہ جن کو جانتے ہیں اور جس سوسائیٹی میں رہ رہے ہیں اور اس سوسائیٹی میں جو بھی بوٹر ہیں ان سب ہی مطاتاؤں کو جاگروک کریں تو بوٹ ڈالیں اور دیفرینٹلی ڈیموکرسی ہے جنتا کا جنتا کے دوارا کیا جانتے ہیں تو اس میں جتنی جنتا ہماری ادھیک بوٹ کرے گی اپنے پسند کے لوگوں کو چونے گی اتنا بہتر ہمارا ڈیموکرسی ہوگا مزفر پور میں بس حادثی میں ایک بچے کی موت کی بات لوگوں کا غصہ پوچھ پڑا لوگوں نے ڈرائیور کو پکڑ کر شدید عزت و قوب کیا تاہم اطلاع ملنے پر پہنچی پولیس نے لوگوں کو سمجھا کر معاملے کو ٹھنڈا کر دیا دراصل واقعہ شہر کے برمہ پور تھانا علاقے کا بتایا جا رہا ہے جہاں ایک بس نے سرک کے کنارے بچے کو کچل ڈالا اس حادثے کے بعد مقامی لوگوں نے مشتعل ہو کر بس پہ توڑ پھوڑ کی اور ڈرائیور کو معاقب پر ہی پکڑ کر اس کی بھی ٹائی کر دی بس کو لے کر کے آ رہا تھا جیسا ہلکا سٹھ 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 گیرے تو یہ گاڑی کو سپیٹ کیا پڑا چکہ بھینڈ پر چڑ گیا بچے کے اور گاری والے کو بات دیتے رہے گاری سپیٹ بڑھا کر کے یہاں پہ سب لوگ روکے تو روکا پھر گاری اسپورٹ ڈیٹ کر دیا وہ حالانکہ رکھتا تھا وہاں پہ بچ جاتا بچہ پرساسن سے یہ کرتا ہمارے پاس اوقاد نہیں کہ پرساسن کے پاس دوریں گے جو دینا محبزہ یہی پہ معاملہ ختم کر دیتے جو کرنا یہی پہ چیزی ہے ہمارے اوقاد نہیں کہ پرساسن کے پاس دوریں گے جندگی ختم ہو جائے گا ہماری مدیاری زلے کے سگولی میں گاریوں کی چکنگ کے دوران پولیس نے چالیس لاکھ روپیے کی چاندی ضبط کی اسسٹن سپرینٹنڈنٹ آف پولیس شیکر چودھری نے بتایا کہ رکسول کے رہنے والے تاجیر کوشل صراف گاری میں چاندی لے کر پٹھنا سے رکسول میں اپنے گھر جا رہے تھے چکنگ کے دوران پولیس نے تاجیر سے بل پوچھا تو اس نے صرف پندرہ لاکھ روپیے کا بل تھمایا پولیس نیکار کے ساتھ چاندی بھی ضبط کی پولیس تاجیر سے بوچھتاش کر رہی ہے اس بارے میں محکمہ انکم ٹیکس کو آگاہ کر دیا گیا پٹھنا کے ٹرانسپورٹ نگر ڈسٹریک آفیسر کی ہدایت کے مطابق مجسٹریٹ کی نگرانی میں اور ویڈیو گرافی کروانے کے بعد تقریباً آٹھ ہزار ایک سو لیٹر دیسی اور ویدیشی شراب کو ضبط کیا گیا تین پولیس اسٹیشنز کی طرف سے ضبط کی گئی شراب کو ضائع کر دیا گیا جی سی بی کی مدد سے شراب کی بطلیں توڑ دی گئی اشوک راجپت پر جام سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اس مسئلے سے نمچنے کے لیے پٹھنا کی ڈسٹریک مجسٹریٹ کا پیلا شوک نے اس مقام کا اہلکاروں کے ساتھ معاینہ کیا انہوں نے کہا کہ لوگوں کو رہت دینے کے لیے کوئی حل نکالا جائے گا مشرقی چمپارنزلے کے چھٹیا دیارہ میں دو دن پہلے آگ کی لپیٹ میں آئے چھپن مکانات کے خاندانوں کو بڑی رہت ملی ہے جمعیرات کو بریوو فانڈیشن کی ٹیم نے متاثرہ میں راشن تقسیم کیا فانڈیشن کے سرپرست راکیش پانڈے نے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں ان کا ادارہ آگ متاثرین کے ساتھ کھڑا ہے اور آخر میں ہیڈ لائنس پر ایک اور نظر مکیش سہانی کی پارچی وی آئی پی عظیم اتحاد میں ہوئی شامل آرجیڈی نے اپنے کوٹے سے وی آئی پی کو دی تھی انٹھ سیٹیں پشنگان جھلکے سے انڈی اے کے امیدوار مجہد عالم کی انتقابی سرگرمیاں جاری ہر طبقے فکر کے لوگوں کے ساتھ ملنے کا دعویٰ جمہوریت اور آئین کو بچانے کیلئے انتقابات فیصلہ کن انڈی اے کو اقتدار سے بدقل کیا جائے دیبان کر بھٹا چاریہ کا بیان سیبان میں زرہ افسروں کی میٹنگ تہواروں کی دوران امنومان کی برخراری اور درکار ضروری اخدامات پر سوٹ اور اس کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ اختتام کو پہنچا دیجئے اجازت آدھا موسیقی موسیقی